السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر زینب اور پچھتے بارہ سال سے گائنی کے شوپے سمجھ سے لکھوں میرے پاس لینک میں بہت سارے پیشنٹ آ رہے ہیں جن کو سیکنڈری سپورٹیلٹی ہے یعنی کہ ان کے ایک یا دو بچے زائع ہو گئے یا ایک بچہ پیتا ہو گیا اس کے بعد تیس سال گزر کے اور دوبارہ بچہ نہیں ہو رہا آج میں وہ ریزن ڈسکس کروں گی جو موسٹ کامن ریزن ہے سیکنڈری سپورٹیلٹی کی وہ ہے کیوبر بلوکی کیوبے کیوں بند ہو جاتی ہیں اس کی ریزن کیا ہے کیوبے بند ہونے کی سب سے بڑی وجہ انفیکشن ہے جیسے کہ کل ہی میرے پاس ایک پیشنٹ آئی ان کا پریویس ہسٹی تھی کہ ان کا ایک مسکاریج ہوا دوسرا مسکاریج ہوا اور تیسری بار ٹوئن پینینسی ہوئی لیکن وہ چھ ماہ کے جب بچے تھے تو ان کا وارٹر بیگ لیک ہو گیا جس کی وجہ سے وہ ایک ہفتہ آٹھ نو دن ہسپٹل میں داخل رہی اس کے بعد ان کو بخار ہو گیا اور وہ بچے بھی ریلیور ہو گیا اور بچ نہ سکے اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ انفیکشن کا بہت زیادہ رسک ہوتا ہے جب بخار ہو جائے پیشنٹ کو اور وارٹر بیگ لیک ہو جائے وہ انفیکشن جب جوٹرس کے ذریعے اوپر جاتا ہے تو ٹیوبوں کو بند کر دیتا ہے دوسرے نمبر پر موس کاما ریزن ہے ٹیو بی ٹیو بی بہت سی خواتین ہیں جن کو انٹسٹائن کا ٹیو بی ہو جاتا ہے اگر اس انٹرنل سسٹم میں ٹی بی پھیل جائے تو وہ بھی ٹیوبز کو بلاک کر دیتا ہے تیسے نمبر پر پریویسلی اگر رسٹی ہے کوئی ایک ٹاپک پرنینسی ہوئی ہے یعنی کہ ٹیوب میں حمل ہوا ہے تو اس میں بھی رسک ہوتا ہے کہ وہ انفیکشن کی وجہ سے ہو رہا ہے تو ٹیوبوں بلاکیج یعنی کہ ٹیوبوں کے بند ہونے کی سب سے بڑی وجہ وہ ایک تو ہے انفیکشن یعنی کہ جرہ سینٹ ہے وہ اوپر چلے جاتے ہیں یعنی کہ جیسے کہ کوئی فائی برائیڈ ہے جو باہر کی طرف پڑا ہوا ہے اور اس نے ٹیوب کے اوپر پریشر ڈال کے اس کو کلوز کر دیا یہ بلکل ایسے یہ کہ ایک چیز اوپر سے آئی جیسے کوئی گیند ہوتی ہے اور بلکل باریک سے ٹیوب جا رہا ہے اس کو اوپر سے پریشر سے پند کر دینا تو اگر کوئی اوویرین سسٹ ہے پیرا اوویرین سسٹ ہے یا چوکلیٹ سسٹ ہے یا کوئی فائی برائیڈ ہے یعنی اس طرح کی کوئی بھی خون پانی کی تھیلی پانی کی تھیلی یا مایوما جسے ہم کہتے ہیں بچہ دانی کی رسولی اگر وہ باہر کی طرف ہے تو وہ ٹیوب کا راستہ بند کر دیتے ہیں اس کی وجہ سے ٹیوب بلاک ہو سکتی ہیں تیسے نمبر پہ وہ مریض جنہ کی پریویس سسٹ ہے کہ ان کا کوئی سرجری ہوئی ہے اس ایریا میں جیسے کہ ایکٹاپک کی وجہ سے سرجری ہوئی ہو اوویرین سسٹ کی وجہ سے آپریشن ہوا ہو ایکٹاپک کی وجہ سے سرجری ہوئی ہے اسٹروجن پروجسٹرون جو ہے ان کی ریشو ٹھیک نہیں ہے اور اس میں ٹیوب جو ہے وہ اتنی اس میں موبلیٹی نہیں ہے کہ وہ ایکٹاپچر کرے کیونکہ پہلے جو حمل آکتے ٹھہاتا ہے وہ ٹیوب میں ٹھہاتا ہے تو جب وہ اتنی موبائل ہوگی ٹیوب کے آگے ایک جیسے ہماری اگلیاں ایسے فیمریا لگے ہوتے ہیں وہ جا کے انڈے کو پکڑتے ہیں اور ایک کو پکڑ کے وہ اس کو آگے ٹیوب میں لے کے جاتے ہیں اگر یہ ٹیوب ہے تو یہ فیمریا ہوتے ہیں اگر ان میں موبلیٹی نہیں ہے یہ موبائل نہیں ہے یا پیچھے یہ ہارمون ڈیلیٹڈ ان کی مومنٹ ہوتی ہے تو اگر ہارمونل ایسیڈ ہے تب بھی ٹیوبل بلوکٹ ہو سکتا ہے جو بھی وجہ ہو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ٹیوب بلوک ہے یا نہیں وہ صفحاتین یہ ٹیسٹ کروانے سے کتراتی ہیں اس کا مین جو ٹیسٹ ہے وہ ایکس رے کے ذریعے ہوتا ہے جسے ہم ایس ایس ڈی یا ٹیوبل پر ٹینٹسی ٹیسٹ کرتے ہیں اگر وہ ٹیسٹ میں ٹیوب بلوکٹ آ جائے تو کنفرم جو ہم کرتے ہیں وہ لیپروسکوپی کے ذریعے کرتے ہیں لیپروسکوپی ایک شیشے والا ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں چھوٹا سا ایک سراغ کے ذریعے جو ہے جو کہ آپ کی ناف کے اندر سے مشین سراغ کیا جاتا ہے اور ساتھ ایک سراغ کیا جاتا ہے اس میں لیپروسکوپی کے مدد سے اندر دوائی ڈال کے ٹیوب کو چیک ہی جاتا ہے کہ کیا ٹیوب میں سے ڈائے جا رہا ہے ٹیوب اوپن ہے یا نہیں ہے اگر ٹیوب بلوک ہوں تو کیا ان کا علاج ہو سکتا ہے بہت سے مریضوں کے سوال ہیں کل بھی ایک پیشن میں مجھے سوال کیا کہ ہم نے اپنا لیپروسکوپی کرائی ایک ٹیوب جو ہے وہ بلوک ہے اور دوسری ٹیوب absent ہے تو اب کیا کرنا چاہیے ٹیوب کی کینلیزیشن ہو سکتے یا نہیں تو ٹیوب بلوک ٹیوب کھل سکتے ہیں لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ٹیوب بلوکیج کس لیول پر ہے کتنا ہے اور ایک سورٹیز کیا ہے کیونکہ یہ بہت ٹیکنیکل سجری ہوتی ہے اس کے لیے ایک سورٹیز چاہیے اور یہ مائکرو سجرکل ٹیکنیکس کے ذریعے ان ٹیوب کو کھولا جاتا ہے لیکن اس کے بعد ٹیوب کو کھولنے کے بعد پرگنسی کا چانس بہت کم رہ جاتا ہے اگر ٹیوب میں اتنا زیادہ ہو کہ وہ پھول گئی ہیں کسی ہم ہائیڈرو سیلپنگس کہتے ہیں تو ان کو نکال دینا بہتر ہوتا ہے لیپروسکوپی کیونکہ اگر دونوں طرف ٹیوب میں وہ پیپ بھر گئی ہیں اور وہ ہائیڈرو سیلپنگس یعنی کہ پھول گئی ہیں تو اگر ان کو نکال دیں اس کے بعد ٹیسٹیو بیبی والا پرسجے کریں تو پرگنسی کا چانس بڑھ جاتا ہے اس لیے میرا مشروع ان خوادین کو یہ ہے جن کی ٹیوبیں بند ہیں یا ٹیوبوں میں پس پڑھ کے وہ پھول گئی ہیں ہائیڈرو سیلپنگس ہو گیا ہے کچھ ہم انٹی بیوٹک بھی کچھ عرصے کے لیے دیتے ہیں کچھ مریضوں کا اس سے یہ جو پس ہے یہ کش ہو جاتی ہے اور ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن مجورٹی پیشنٹ میں ٹیوبال بلاکیج کی وجہ سے بگنینسی نہیں ہو لی ہوگی تو ٹیوبال بلاکیج کا الٹی میٹ کیور یہ ہے کہ آپ ٹیوبی بی 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 یا لیٹس جو سرچکل ٹیکنیک ہیں یعنی جو اسیسٹیڈ اپلکٹیو ٹیکنیک ہیں آئی وی ایف ہے ان ویٹرو فرٹلائزیشن یا ٹیسٹ ٹیوب بی بی والا پروسیجر ہے وہ کہ یہ پاکستان میں ہے لیکن اس کے ذریعے پرگنینسی کی جا سکتی ہے تو آج کل لیٹس ٹیکنیک ہیں ان کے ذریعے اس کا حل کیا جا سکتا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنی سرٹیفائیڈ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ان سے مشروع لیں اور اپنے سارے ٹیسٹ کرائیں مجھے امید ہے اس ویڈیو سے وہ خواتین جن کو ٹیوبال بلاکیج کا مسئلہ ہے یا جن کے بچے ایک آدھ دفعہ ضائع ہو گئے یا ایک آدھ بچہ ہوا اس کے بعد بچے نہیں ہو رہے ان کو اس ویڈیو سے بہت فائدہ ہوا ہوگا لیکن یہ ایک حصہ ہے ٹیوب ٹیوب ایک حصہ ہے آپ کے رپروپٹیو سسٹم کا اس کے علاوہ یہ بھی جتنا ہوتا ہے کہ مریض کی عمر کتنی ہے اس کے انڈے ٹھیک بن رہے یا نہیں پورا ورک اپ کر آکے پھر ہی حمل کا علاج ہوتا ہے پر نینسی کا اس کے لئے کوئی دوائی دینا ایک دم سے کسی مریض کی ہسٹی جانے بغیر دینا ممکن نہیں ہے تو پلیز اپنی ڈاکٹر سے کنسلٹ کر دیئے اپنی ڈیٹیل ہسٹی بتائیے تاکہ آپ کو پروپر ٹریٹمنٹ دیا جا سکے اگر اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا ہے تو اپنے ضرور اس کو شیئر کیجئے اپنے دوستوں میں اپنے پرینڈز میں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو اللہ حافظ